تو میں مبارک بات دیتا ہوں اور بہت تحسین کے ساتھ خالد کو بھی امینہ کو بھی جنہوں نے یہ کتاب دائے ہیں مارکٹ میں اور اس کو سب بچوں کو سب ماؤں سب والدین کو اس کتاب کو خریدنا چاہیے بچوں کو بڑھانا چاہیے بچوں کو نرمے اور گیت خالد کی آواز میں سیڈی کے ذریعے سنانا چاہیے اور میں مشکور ہوں ان دونوں کا اس وجہ سے بھی اور آپ سب کا اس وجہ سے کہ مجھے حسینہ اور فہمیدہ کے گھرگیان پر اٹھا کے آپ میں بہت زیادہ عزت پرشی ہے بہت زیادہ عزت پرشی ہے بناتے تھے تو اب آئے انشاءاللہ آپ سے بھی اس میں سبق آمود کوئی ایسی پرچھتے ہیں فہمیدہ آمد آپ سے فہمیدہ ساہبہ آپ نے کچھ بھی بچوں کی کتابیں لکھی ہیں تو آپ مولدازہ رہتے ہیں کیا چیز کس طرح سے بچوں کی انٹرسٹ دینے ہوتی تو آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوگی تو اس پرسپیکٹیو سے یہ آپ نے چکیت دیتے ہیں کیا آپ نے چیز اس پر دیکھتے ہیں دیکھو خرشیر اب یہ اچدار صاحب نے پاکستان کا بچوں کا لیٹرچر ہے اور اس کے بڑوں تک کا وہ باتے کر کے دل بڑا بھاری سا کر دیا لیکن میں آپ کو ایک ہرکی سی لہرکی بلکی بات بدانا چاہتے ہوں کہ بچے خود بھی نظمیں بناتے ہیں اور امیری ہپی کہ دو مہینے اور چاہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دادی رہتی ہیں تو وہ ہماری ایٹ کی ہیں تو پرانے گانے سنتی رہتی ہیں جیسے سٹرینجرز ان در نائیٹ ایکسینجی گانسل وانڈرین ان در نائیٹ میری نواسے نے کیونکہ وہ دیکھ رہ تھا چھوٹا سا پچہ ہے اور وہ تو ابھی ایک مہینے کر تھا تو اس کو فیٹ کرنا اور پیمپر سنچ کرنا اس سے میں فون کر کے گاہ کے سنایا سٹرینجرز ان در نائیٹ چینجنگ پیمپر وانڈرین ان در نائیٹ اور پیمپر سنچ کرنا اور پیمپر سنچ کرنے پیمپر سنچ کرنے سنچ کرنے ہماریٹ اس کی طرح پیمپر سنچ کرنے چینجنگ پیمپر سنچ کرتے ہیں یہ کتاب میں نے دیکھی اور یہ سچے دیکھئے میں نے کام کیا جب اکسفرد یورسٹی پریس میں شروع کیا تو اس کی وجہ سے کیونکہ ان کے بچوں کے لئے لکھنے ہوتے نہیں تو میں نے بچوں کے لئے کامی نظمہ لکھی کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہیں تو مجھے کبھی کبھی کسی دکان پر ملتی ہیں مائے اور کہتے ہیں اوہ اپنے مدر ایس ہے ہمارے بچے نے تو آپ کے لئے درزم پڑیاں پہلے گا یہ تو بہت اچھا تھا یہ بہت ہی پیاری سی ایک کتاب سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والی چیز تو یہ ہے کہ کسی نے کوشش تو کی دیکھیں نا میں نے تو لکھی مچ لو کی نظمہ لیکن میں اولوپی کے ساتھ کام کر رہے تھے اس لئے لکھی مانا سچی بات ہے کہ اور کوئی ایسا انکریجمنٹ نہیں ہے سوسائٹی میں جو لکھ سکے بھی میں سوچ رہی تھی کہ ہم کتنے کہانی ہیں طال سٹوائے نے لکھی ہیں بچوں کی کہانیاں تو ہمارے انتظار سید صاحب کیوں نہیں لکھ سکتے یقیناً اگر ہم کوشش کریں ہمارے انتظار سکتے ہیں خالدان ہم نے یہ لکھی ان کے اندر کوئی انہوں نے ایسا تکلپ نہیں رکھا ہے کہ یعنی ان کو جو ہے پرانے طریقے کی ہوں اور باوزن ہوں مگر وہ سب سبجیکس ان میں محدود ہیں ابھی دیکھیں جیسے یہ گادھے کے اوپر لکھی بھئی اب بات یہ ہے کہ ہمیں ہی بھاکستان میں کیا تکرم قدر نہیں نظر آتے تو آتے ہیں میں صرف یہ کہ میٹا فوریکل ہی مگر اصل میں بھی جلدے پھر سے نظر آتے ہیں تو اور اس کا ایک مددار سی انہوں نے یہ بنائی ہے ان کی نظم جو یہ سب سے اچھی لگی وہ ہاتھی کی ہے اور یہ سب سے اچھی تطلب لگے گی جب یہ آپ کو گا کر سجائیں گے بندر اور بھارو انہیں دیکھو بندگو بھی پکائی یہ بہت ہی ایسی نظمیں ہیں جو بچے پسند کر سکتے ہیں اور وہ گا سکتے ہیں اور خصوصا اس کے ساتھ اس کا جو انہوں نے سیدھی بھی ہے موجود یہ سنیں جیسے کہ ہمارے ٹی وی پر پروگرامز ہونے چاہیئے اس طرح کے تو سوائے ایک پی ٹی وی کے اور تو اب تمام ٹی وی چینلز سے بچوں کے پروگرام ختم ہو چکے ہیں اس کے لئے پیرنس کو اور ٹیچرز ایسوسیشن کو اتجاج کرنا چاہیئے واحد ایٹرٹینمنٹ ہے سیاسی پروگرام سمجھ لیا ہے اسی کی چونچیں لڑواتے رہتے ہیں وہ پٹے رڑواتے ہیں اور اس کے بدے کوئی بھی ایسا اب نہیں ہے سپیشلی بچوں کے لئے پروگرام تو ختم ہو گیا تو یہ جو ہے بچوں کی گیت یہ ایک بہت اچھی بگننگ ہے اور میں امید کرتے ہوں ہم سب امید کرتے ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھی جائیں گی جو کہ خاندرم لکھیں گے دوسرے لوگ بھی لکھیں گے اور اب آپ ان سے جو ہے وہ یہ دوسرے لوگ بھی لکھیں گے تاکہ تکین میں جان پڑے اور بچوں کو موسیقے سے دور کیا گیا ہے جو ان نے بتایا گیا ہے کہ کہانا تو بری بات ہے خبردار کوئی بھی چیز جسے تو رد فاصل کرو کو غلط ہے اور بری ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک اور افسوسنا بات ہے جبکہ ہم لوگوں کا ایکچولی تو ہمارا کلچر سارا موسیقی سے پھلکل جڑا ہوا ہے جڑا ہوا رہا ہے ہزاروں برسوں سے تو ان تمام چیزوں کو جس طرح دور کر دیا گیا تو ہمیں کچھیں مل کر سپیشلی جو یہاں چیچرز وغیرہ ہیں انہیں اس کے لئے ایک باقیادہ کوشش کرنے پڑے شکریہ 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 جبکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں بچوں کے لئے ہوتاں ناہیں شکریہ موسیقی